نحمد ہوں و نسلی و نسلیم اللہ رسول کریم اما بات فاؤزباللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا جس میں علامہ جلالی نے سیدہ کائنات سیدہ تیبہ تائرہ مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ تخزارہ سلام اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ زیبہ الفاظی نہیں بلکہ گستخانہ کلمات کہی جس پر میں اپنی طرف سے دربار حسینی بنگالی شریف کے سیبزادکان قبلہ پیر سید مخدوم عباس محمد شاہ حمدانی آپ کی طرف سے سجادہ نشین سیدی ومرشدی قبلہ پیر سید محمد جابر علی شاہ حمدانی آپ کی طرف سے آستانہ آلیہ بنگالی شریف کے ساتھ مطنی بھی لوگ وابستہ ہیں ان کی طرف سے شدید مضمت کرتا ہوں معزز سامین و ناظرین جن کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان اللہ رب العزت نے ساڑھے چودہ صدیان قبل فرما دیا ہو اور جن سے اللہ نے ہر نجاست کو ناپاکی کو دور فرما دیا ہو ان سے کوئی غلطی یہ خطا سرزاد نہیں ہوتی ہمارا السند کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطاہ ہیں اور آل بیت اطار کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ محفوظ عن الخطاہ ہیں اللہ رب العزت نے انہیں خطا کرنے سے محفوظ فرما دیا میں اکابر اصلاف میں سے چند ایک کا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا عقیدہ محبت آل بیت کے حوالے سے کیا تھا سب سے پہلے فتوحات المکیہ میں علامہ ابن عربی لکھتے ہیں کہ فلا تادل بے آل البیتی خلقا فآہل البیتے ہم آہل السیادتی فبغدہم من الانسان خسرن حقیقین وحبہن عبادہ علامہ ابن عربی فتوحات المکیہ میں جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر تین سو اکتیس اور بتیس پر لکھتے ہیں کہ آل بیت کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو برابری میں نہ لاؤ آل بیت اعتہار ہی آل سیادت ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنا حقیقی خسارہ اور علاقت ہے اور ان کے ساتھ محبت رکھنا عبادت ہے اسی طرح آل بیت اعتہار کے متعلق ان کا مقام بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں فمن خانہ اہل البیتی فقد خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آل بیت اعتہار میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی خیانت کی اس نے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی حضرت عروب بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ نے آقا علیہ وسلم کے وسال کے بعد جب میراز کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی لا نو رسو ما ترقنا صدق اتم یہ حدیث پاک انہوں نے بیان کی اب میرا جلالی صاحب سے ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ بخاری شریف کی عربی میں تین درجن سے زائد شروعات لکھی گئی ہیں میں برسغیر پاک و ہند میں جو اردو تفسیر جو اردو شروعات ہیں ان کی بات نہیں کہا رہا بلکہ جو عربی میں اس کی شروعات لکھی گئی ہیں وہ تین درجن سے زائد شروعات ہیں بخاری و مسلم کی شرع کرتے ہوئے کسی شارے نے کسی محدث نے یہ حدیث بیان کر کے کسی جگہ یہ الفاظ نہیں لکھے کہ مراز کا سوال کرتے ہوئے سیدہ کائنات غلطی پر تھی یا غلطی کا خطاب پر تھی یا خطاب کا کوئی امکان تھا کسی شاعرے نے کسی محدث نے کسی مفسر نے یہ بات چودہ سو سالہ تاریخ میں نہیں لکھی جو علامہ جلالی صاحب نے بیان کی کہ خطاب پر تھی خطاب کا امکان تھا اور جب مانگ رہی تھی تو خطاب پر تھی استغفراللہ اگر چودہ صدیوں میں کسی محدث کسی مفسر کسی شاعرے نے یہ بات نہیں کہی اور جس کتاب کے حوالے سے علامہ صاحب یہ بات بیان کریں تصفیہ مابین سنی وشیعہ کہ پوری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس پوری کتاب میں یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جو علامہ جلالی صاحب نے خود کہے ہیں گولرہ شریف والوں کا موقف بھی آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلالی صاحب کے اپنے الفاظ تو ہو سکتے ہیں پیر محر علی شاہ صاحب نے نہیں لکھے کہ وہ خطاب پر تھی یا خطاب کا امکان تھا علامہ ابن بطال جنہ نے بخاری شریف کی شرعہ لکھی شریف بخاری جلل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو پیسٹ پر لکھتے ہیں لا يجوزو علا جماعت صحابت الخطہ فی التعویل ابن بطال لکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت پر کسی بات کی تعویل کرتے ہوئے خطا کا لفظ کہنا جائز نہیں ابن بطال یہ وہ شخصی ہوتا ہے جنہوں نے بخاری کی سب سے پہلے جو شروعات ہیں ان میں سے یہ قدیم ترین شرعہ لکھی ہے اور آپ کی وفات چار سو انچاس ہجری میں ہوئی آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت پر کسی بات کی تعویل کرتے ہوئے خطا کا لفظ کہنا جائز نہیں وہ تو صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ان کے بارے میں تعویل کرتے ہوئے خطا کا لفظ کہنا جائز نہیں تو جن کو دو دو نسبتیں حاصل ہیں جن کو صحابیت کا درجہ بھی ملا ہوا ہے اور جن کو آل بیعت اتحار کا درجہ بھی ملا ہوا ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائے کہ سیدہ کائنات کے بارے میں فرمائے کہ بدہ تو امن نہیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ساری کائنات جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کرتے کوئی بات کرتے بات شروع کرنے سے پہلے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور قربان جاؤں یا سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھتے آپ کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ کا ماتھا چومتے ماتھا چوم کر فرماتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ ساری دنیا کے لوگ مجھ پر اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں میں محمد تمہارا بابا اپنے ماں باپ تم پر قربان کرتا ہوں جن کی شان تو یہ ہے ان کو خطابار کہیں آئیے اب میں مفسرین کی مختلف تفاصیر سے ان نفوس قدسیہ جو آیت تطہیر کا مستاق ہیں ان کا محفوظہ ان الخطا ہونا مفسرین سے ثابت کرتا ہوں اور ان کے چند نمونے آقی سامر رکھتا ہوں یہ جو آئیے کریمہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانِ قُمْ رِسَّةَ آلَ الْبَيْتِ وَيُتَعْرَكُمْ تَطْحِيرًا علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر التفسیر القبیر جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو چالیس اس پر لکھتے ہیں اس آئیے کریمہ کی تفسیر میں فَجْعَالَ بَرَعَاتَهُمْ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو نافرمانیوں اور غلطیوں سے ان کی تحارت کے لیے انہیں پاک و صاف فرما دیا اس آیت کی تفسیر میں امام رازی نے ان پانچ نفوسِ قدسیہ سے غلطی کے سرزد ہونے کے امکان کو رد فرما دیا علامہ سیوتی اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک لکھر آتی ہیں عدر المنصور جلد نمبر چھ صفحہ نمبر چھ ستین پر حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَعَنَا وَعَلُبَيْتِي مُتَحَرُونَ مِنَا زُنُوبِي کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرے آلِ بیعت گناہوں سے پاک صاف کیے گئے ہیں یعنی ان سے گناہوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جب گناہ کا تصور نہ کرنے کے متعلق خود آقا علیہ السلام گرنٹی دے رہے ہیں تو پھر کس کو حق پہنچتا ہے کہ ان کو خطابار کہے کس کی جرت ہے جو انہیں خطابار کہے امام سیوتی حضرتِ قطادہ رضی اللہ عنہ آپ سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرتِ قطادہ نے جو تفسیر بیان کی وہ بیان کرتے ہیں کہ قَالَهُمْ آلُ بَيْتِنْ تَحَرَهُمُ اللَّهُ مِنَا سُوِ وَقْتَ سَمَا بِرَخْمَتِهِ وہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ قطادہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ آلِ بیعتِ اتحار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے پاک و ساپ فرما دیا ہے اور انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیا اور ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں عدر المنصور جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر چھے ستین پر امام سیوتی حدثہ ادحاق بن مزاہم رضی اللہ عنہ انہ نبی اللہ کانا یقول نخنو آلو بیتن تاہرہم اللہ من شاجرت النبوتی و موض الرسالتی و مختلف الملائکاتی و بیت الرخمتی و مادن العلمی فرماتے ہیں کہ دہاق بن مزاہم اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آل بیتِ اتحار ہیں ان کو اللہ نے شجرِ نبوت اور رسالت کی جگہ مختلف ملائکہ اور رحمت کے گار اور علم کے خزانے کے سبب پاک و ساپ فرما دیا امام بیذاوی کے نظریہ امام بیذاوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیرِ بیذاوی جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چوہتر اب جو اس میں امام بیذاوی نے اسمتِ ہم کے لفظ استعمال کیا ہے معصوم اور یاسم جو مادہ ہے وہ ایک ہے این سعاد اور میم جس کا معنی ہے پاک ہونا اور معصوم ہونا اب معصوم تو انبیاء کی ذات ہے اور آل سنت کے نزدیک ہم ان کو محفوظ ان الخطا سمجھتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا واللہ ہو یاسم کو من الناس اللہ آپ کو لوگوں سے بچاتا ہے یعنی جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں ان سے اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ کر لیا اسی سے یاسم اسمت معصوم اسمتِ ہم کا لفظ اور معصوم کا مادہ ایک ہے جس کا معنی معصوم ہونا یعنی پاک ہونا اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ ان کی اسمت یعنی پاک دامنی پر استدلال کیا جاتا ہے امام علوسی کا نظریہ امام علوسی لفظ رجس کا مختلف آئمہ لوگوں سے معنی بیان کرتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَلْرِسُوْ فِي الْأَسْلِ شَيُّوْ وَيُسُوْنُكُمْ مِنَ الْمَعَاسِ سَوْنًا بَلِیْغًا امام علوسی کے نزدیک بھی الْبَیْتِ اَتَار مَحْفُوزَنَ الْخَطَاع اور گناہوں سے مبراہ ہیں وہ لکھتے ہیں اصل میں ناپاک چیز کو کہتے ہیں امام صدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ ہے امام زجاج کہتے ہیں اس سے مراد فسک و فجور ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شک ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بخل تمہ ہے کہا گیا ہے کہ اس سے مراد خواہشات اور بدات ہیں اور اس آیت اور اس آیت کا معنی جو کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام قسم کے گناہوں اور معاصی سے بچائے اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام قسم کے معاصی اور گناہوں سے اچھی طرح سے بچائے اور تمہاری حفاظت فرمائے امام علوسی کے نزدیک بھی الْبَیْتِ اَتَار مَحْفُوزَنَ الْخَطَاعَ ہیں اور گناہوں سے مبراہ ہیں ان سے خطاہ سرزد نہیں ہو سکتی علامہ شوکانی کا نظریت علامہ شوکانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اَيْ يُتَعَحِرَكُمْ مِنَ الْأَرْجَاسِ وَالْأَرْدَانِ تَتْحِيرًا كَامِلًا علامہ شوکانی بیان کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام قسم کی ظاہری اور باطنی پلیدیوں سے مکمل طور پر پاک و صاف فرما دیا ہے امام شوکانی کے نزدیک بھی پنچ تن پاک کلی طور پر تمام قسم کی پلیدیوں سے پاک و صاف ہیں اور ان سے کسی قسم کی غلطی کا صدور نممکن ہے بار بار تصفیہ مابین سنی وشیہ کے ریفرس دے رہے ہیں تو اس میں تو پیر میر علی شاہ صاحب برحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ ایک جگہ پر بھی دکھا دیں کہ انہوں نے ایک جگہ کسی جگہ پر لکھا ہو کہ سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جب گئی تھی تو خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی اور جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی مولوی صاحب اب مناظرہ کی بات نہیں ہے یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے آپ کو اپنے علم پر فخر ہوگا علم تو وہ ہے جو باب علم اور مدینہ علم کے گرانے کا عدب زکھائے یہ کس علم کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جس علم کی بات آپ کر رہے ہیں وہ علم تو خیرات ہے باب علم اور مدینہ تلعلم کی وہ تو اس دیلیز کے ساتھ جڑنے کا نام ہے جو مدینہ تلعلم اور باب علم کی دیلیز کا عدب نے سکھائے ان سے محبت نہ سکھائے ان کا قرب نہ سکھائے وہ علم نہیں ہے وہ گمرائی اور جہالت ہے علامہ صاحب آپ کو علم پر فخر اور مان ہوگا میں آپ میں آپ کو علمی مناظرہ تو اس کا چیلنج نہیں کر رہا میں نے کچھ چیزیں آپ کو بیان کر دیئیں علمی بات بھی ہو سکتی ہے آپ سے لیکن اب علمی مناظرہ نہیں ہوگا اب میں آپ کو مناظرہ کا چیلنج نہیں بلکہ موبالہ کا چیلنج کرتا ہوں علامہ جلالی صاحب آپ کا دعویٰ تھا کہ کوئی میرے سامنے علمی بات لے کر آئے میں نے آپ کے سامنے محدثین اور مفسرین کی عبارات رکھ دیئیں اب فیصلہ آپ کی آت میں ہے آپ نے جو الفاظ بولے ہیں اور بیعدبی کیے اور گستاخی کیے کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی خطا کا امکان تھا اور جب آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے گئیں تو جب مانگ رہی تھی اس وقت بھی خطا پر تھی اگر آپ ان الفاظ سے طائب نہیں ہوتے رجوع نہیں کرتے تو علامہ جلالی صاحب پھر آپ سے مناظرہ نہیں ہوگا پھر میں آپ کو موبالہ کا چیلنج کرتا ہوں اگر آپ سچے ہیں تو پھر آئیں ساری دنیا کے سامنے جگہ اور مقام آپ متین کریں لکڑیاں اور پیٹرول میں لے کر آوں گا جگہ اور مقام آپ متین کریں دونوں ہم ہاتھ پکڑ کر اس آگ میں داخل ہوں گے جو جل کے مر گیا وہ جھوٹا ہے اور جو اس سے بچ گیا وہ سچا اور مصطفیٰ کا غلام اور سیدہ کائنات کا غلام ہوگا علامہ جلالی صاحب یہ جذباتی بات نہیں آپ آئیں میرا عقیدہ ہے میں سیدہ کائنات کی دیلیز کا سگ ہوں اور اگر ایک کروڑ بھی میری جانے ہوں تو ہر جان کو میں سیدہ کائنات کے نالین پاک کی دور مبارک پر قربان کرتا رہوں مجھے کروڑ بار بھی زندگی ملے تو کروڑ بار میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات کی نالین پاک کی دور مبارک پر اپنی جانوں کو قربان کرتا رہوں یہ سیدہ کائنات کی دیلیز کے سگ کا آپ کو چیلنج ہے اگر آپ اس میں سچے ہیں تو آپ میرا یہ چیلنج قبول کریں یہ ایک دن کے لیے نہیں دو دن کے لیے نہیں تین دن کے لیے نہیں ساری زندگی جب تک آپ کی زندگی ہے اور جب تک میری زندگی ہے میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں اس بات پر کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ سیدہ کائنات خطا پر تھی اور خطا کا امکان تھا اور جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی میں کہتا ہوں کہ آپ محفوظان الخطا ہے آپ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی آپ آئیں اور میرا یہ موبالہ کا چیلنج قبول کریں اقبال کی اشار تو سارے لوگ تقریر میں پڑھتے ہیں کاش علامہ اقبال رحمت اللہ رہے گی دل میں جو محبت اہل بیعت کا عشق کا سمندر تھا اس میں سے ایک بوند مل جاتی اقبال کا عقیدہ دیکھیں سیدہ کائنات کی دیلیز کے ساتھ اور سیدہ کائنات کی دیلیز کے ساتھ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی ساتھ عقیدت محبت کا ہزار دیکھیں اقبال کیسے کر رہے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاسے فرمانے جناب مصطفی ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا پر خاکی او پاشید میں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا پاس نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا ورنہ گردے تربتش گردید میں تو پھر میں سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی قبر انور کا تواف کیا کرتا اور پھر فرماتے ہیں کہ سجدہا پر خاکی او پاشید میں اور پھر میں اس پاک مٹی پر سجدہ کیا کرتا اللہ رب العزت جس پر اپنا احسان فرماتا ہے اس کے دل میں محبت رسول اور محبت آل بیعت رسول ڈال لیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے بس سلام